اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے ہماری فری لانسر کے ریلیٹڈ ہے اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ فری لانسنگ کے ٹپس شیئر کروں گا جن کا آپ کو آگے جا کے بہت فیدہ ہونے والا ہے کچھ ٹپس ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں بٹ اس سے پہلے ٹپس شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کا کانٹینٹ آپ کو مزید اسی چینل پر ملتا رہے گا تو بینہ کوئی ٹائمز آئے کیا ہم اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آج آپ کے ساتھ میں کچھ ٹپس شیئر کر رہا ہوں کچھ طریقے کار شیئر کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ اپنے فری لانسنگ میں سٹارٹ لے سکتے ہیں یا فری لانسر ہیں تو اس کو کس طرح مزید اپٹیمائز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہائی انڈیمانڈ سکل کو سیکھنا ہے جو ہائی انڈیمانڈ سکل چل رہی ہو آپ نے اس کو سیکھنا ہے ہائی انڈیمانڈ سکل میں میرے لحاظ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے ویب 3.0 ہے اس کے علاوہ ویب ڈیویلپمنٹ ہے اس کے علاوہ یہ اے آئی ہے بلوک چین ہے یہ ہائی انڈیمانڈ سکل ہیں اگر آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں تو آپ ان پہ کام کریں دوسری ٹپ وہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرسٹ بیسٹ سکل کو چوز کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے آپ دیزائنر بن جاؤ تو آپ نے دیزائنر بن جانا ہے کوئی آپ کو کہہ رہا ہے آپ ویب ڈیویلپر بن جاؤ تو آپ نے ویب ڈیویلپر بن جانا ہے یا کوئی کہہ رہا ہے کونٹینٹ رائٹر بن جاؤ تو آپ نے کونٹینٹ رائٹر بن جانا ہے نہیں آپ نے اپنا انٹرسٹ بیسٹ سکل کو چوز کرنا ہے کہ آپ کس چیز میں آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ پیدا ہو رہے ہیں یہ سبھی سکیلز آپ نے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر رہی ہیں آپ کو بہت سے ویڈیوز مل جائیں گی اور پھر ان میں آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کس چیز میں زیادہ ہے آپ کو 10 سے 12 دن جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو ہے وہ کس چیز میں انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو آپ نے وہ والی سکل سیکھنی ہے تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پیسوں کے پیچھے نہیں باغنا پہلے کام کو اچھے طریقے سے سیکھنا ہے پھر جا کے سروسز پروائیڈ کرنی ہے اور خیر ہے سٹارٹنگ میں تھوڑی لو پرائس میں آپ نے سروسز دینی ہے بٹ یہ نہیں سوچنا کہ بھئی آپ سکس منت یا تین منت جتنے بھی لگائیں گے اور اس کے بعد چاہے وہ آپ کی انکم آنا شروع ہو جائے گی تو ایسا کوئی سین نہیں ہوتا ہو سکتا ہے آپ کو ابھی ایک مہینہ ہوا کام سیکھیں اور آپ کو کلائنٹس ملنا شروع ہو جائیں اور ہو سکتا ہے آپ کو ایک سال لگ جائے کام سیکھے ہوئے اور آپ کو کوئی کلائنٹس ہی نہ ملیں تو کلائنٹس کو ہنٹ کرنا ایک الگ طریقہ کار ہے یہاں پہ صرف میں ابھی سیکھنے کی بات کر رہا ہوں ہنٹ کیسے کرنا ہے وہ آگے میں بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے اپنا ایک سٹرانگ پورٹفولیو بنانا ہے اپنی پروفائلز بنانی ہے سٹرانگ سی لینکڈین پر بنانا ہے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فان پر آپ نے اپنی اچھی سٹرانگ سی پورٹفولیو بنانی ہے جس میں آپ لگ رہا ہوگئے ایک پروفیشنل بن accountability آپ لوگوں کی portfolios دیکھ سکتے ہیں سوڑے پروفائلز دیکھ سکتے ہیں پروفائل دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس کی جو ہے وہ پروفیشنل لیول کی جو ہے وہ پروفائل ہے کہ آپ نے صرف ایک اس پہ نہیں رہنا آپ نے صرف ایک جو ہے انکم چینل پہ نہیں رہنا کہ آپ کے پاس ایک ہی جگہ سے انکم ہے بلکہ آپ نے ڈیفرنٹ میتھڈ ٹرائی کرنے ہیں کہ آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں سے جو ہے وہ انکم جنریٹ ہو سکے مطلب گرافک ڈیزائنر ہے تو آپ نے جسر بھی یہ نہیں دیکھنا کہ تری لانسنگ کرنی ہے اور گرافک ڈیزائننگ کا آپ کو ایک کلائنٹ آتا ہے اس کو کام کر کے دیتے ہیں تو اس کے بعد بس ختم نہیں آپ نے ڈیفرنٹ سائٹس پہ جا کے کنٹریبیوٹر اکاؤنٹ بنانے اور اپنا گرافک کا کام وہاں پہ اپلوڈ کرنے وہاں سے جیسی کوئی ڈاؤنلوڈ کرے گا تو آپ کو پیسے ملیں گے وہ پیسیو انکم ہوگی اس کے بارے میں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں آپ وہ جا کے دیکھ لیں وہ میرے اسی چینل پہ پڑھی ہیں یا پلیلسٹ اوپن کر لیں پلیلسٹ میں ہر کنٹریبیوٹر سائٹ کی الگ الگ پلیلسٹ پڑھی ہوئی ہے آپ وہ جا کے دیکھیں آپ کو بہتر سمجھائیں گی چیزیں اس کے بعد آپ نے اپنا پرسنل برینڈ کو بیلٹ کرنا ہے پرسنل برینڈ کو کس طرح بیلٹ کرنا ہے کہ آپ نے مطلب جب بھی کام شروع کرنا ہے تو آپ نے سوچ لینا ہے کہ آپ نے مطلب آپ ایک گرافک ڈزائنر ہو تو آپ نے اپنی ڈیزائننگ ایجنسی کا ایک نیم سوچ لینا ہے اور اس کے پیجز بنا لینے ہیں لینکڈین پہ بنا لینے ہیں فیس بک پہ بنا لینے ہیں اس کے علاوہ انسٹرگرام پہ بنا لینے ہیں ٹویٹر پہ بنا لینے ہیں اور وہاں پہ آپ نے پوسٹنگ کرنی ہے ڈیلی بیسس پہ اپنا کویلیوبل کانٹینٹ جو ہے وہاں پہ شیئر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے آڈینس بیلڈ کرنی ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے ہے تاہاں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی پوسٹ کے ساتھ انجیجت ہوں جو سب سے مین ٹیپ پہن ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم کو مینج کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دن رات لگے رہے ہیں کام کے پیچھے نہیں آپ نے ٹائم کو مینج کرنا ہے کہ کس ٹائم آپ نے کام کرنا ہے کس ٹائم نماز پڑھنی ہے کس ٹائم واک پہ جانا ہے کس ٹائم جو ہے آپ نے کھانا کھانا ہے تو ٹائم کو مینج ضرور کرنا ہے اور کس ٹائم سٹڈی کرنا ہے اگر آپ ایک سٹوڈینٹ ہیں تو تو ہر چیز کو آپ نے ایک پروپر ٹائم دینا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک چیز میں گسے رہیں گسے رہیں نہیں ایسا نہیں کرنا آپ تین گھنٹے فری لانسنگ کو دیں باقی کا ٹائم سٹڈی کو دیں باقی چیزیں جو ہے وہ بھی آپ کریں تو آپ نے اس طرح جو ہے وہ اپنا شیڈول جو ہے وہ مینج کرنا ہے اپنا ٹائم انیجمنٹ آپ نے سیکھنا ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے ٹائم انیجمنٹ سیکھنا اس کے بعد جو اگلی ٹپ ہے کیونکہ آپ لیپ ٹاپ یوز کریں گے موبیل یوز کریں گے زیادہ سے زیادہ تو اگلی ٹپ میری یہ ہے کہ آپ نے بلیو کٹ لینزز گلاسز آتی ہیں تو آپ نے وہ بائی کر لینی ہے وہ آپ کو دراز سے بھی مل جائیں گی جہاں سے بھی آپ لینا چاہے لے سکتے ہیں اگر آپ مارکیٹ سے لینا جائیں تو مارکیٹ سے بھی مل جاتی ہیں یہ ہزار بارہ سو پندرہ سو کی ریج میں آتی ہیں تو آپ نے وہ ضرور لینی ہے کیونکہ آپ کا کام جو ہے وہ لیپ ٹاپ پہ ہوگا زیادہ تو مطلب آپ کی آنکھیں خراب نہ ہوں تو آپ نے وہ لازمی گلاسز لینی ہے ہزار پندرہ سو کی گلاسز آئیں گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنے جو پیسے ہیں فری لانسنگ جو آپ نے کمائے ہوئے ہیں ان کو وائزلی انویسٹ کرنا ہے مزید چیزیں سیکھنے کے لیے اگر آپ کو پیڈ کورسز کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ پیڈ کورسز بائی کر لیں بٹ میں کسی کو یہاں پہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کس کے پیڈ کورسز بائی کریں وہ آپ کی اپنی مزی ہے جو آپ کو بہتر لگتے ہیں آپ نے وہ کورسز بائی کرنے ہیں اور اس کے بعد ایک اور چیز جو فری لانسنگ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جو پیسے آپ نے فری لانسنگ سے کمائے ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو انویسٹ کرنا ہے کہیں پہ یا ان کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کا تو ویسے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے پیسے جی ہیں وہ ڈی ویلی ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ آپ ان کو انویسٹ کرنا ہے آپ نے آپ نے غلط چیزوں میں نہیں لگانے پیسے ایسا نہیں کرنا ہے کہ اگر آپ نے ایک مہینے میں پچاس دار کمائے لیا ہے فری لانسنگ سے تو بھائی آئی فون لے لیا آپ نے یا لاکھ کمائے لیا تو آئی فون لے لیا اور یہ چیزیں لے لیا شس کے وغیرہ پورے کرنے تو ایسا کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ نے پیسوں کو سیو کرنا اور انویسٹ کرنا ہے انویسٹ کس میں آپ کر سکتے ہیں انویسٹ یہ ہے کہ آپ کسی کے بزنس میں کر سکتے ہیں نہیں تو آپ یہ ہے کہ پیسے کما پر آپ جو ہیں پیسے کما کر ڈیفرینٹ مطلب وہ اپنے لیے اچھا لیپ ٹاپ بائی کر لیں اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے لیپ ٹاپ جو اپ ڈیٹ کرنا ہے مطلب پہلے والا جو لیپ ٹاپ تھا وہ کافی پرانا ہو گیا ہے تو تھوڑا اپ ڈیٹ کیا جائے تھا کہ آپ کا جو کام دو گھنٹے میں پہلے ہوتا تھا تو وہ ایک گھنٹے میں ہو جائے تو آپ نے ان چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے گیجٹس میں انویسٹ کرنا ہے آپ نے بٹ وہ گیجٹس جو آپ کے لیے کام کے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آئی فون جا کے لے لینا ہے وہ ابھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہے جب آپ کو آئی فون کی ضرورت ہو آپ کو لگے تو آپ نے تب ہی لینا ہے ویسے آپ نے نہیں لینا ٹھیک ہے آپ نے پیسوں کو ضائع نہیں کرنا ان کو انویسٹ کرنا ہے کسی صحیح جگہ پہ جہاں پہ آپ کو فیدہ ہو سکے اچھا ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ آپ نے جتنے بھی پیسے کمانے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تین سو ڈالر کمال ہی اور آپ اس میں خوش نہیں ہے تو دیکھیں آپ تین ہزار بھی کمال ہیں تو آپ اس میں خوش نہیں ہوگی تو آپ منتلی جتنا بھی آرن کرنے تو اس میں خوش رہیں اور اس میں سے ہو سکے تو آپ نے اللہ کی راہ میں بھی دینے ہیں کچھ پیسے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنے بھی دینا چاہیں اس سے آپ کا رسک بڑے گا کم نہیں ہوگا اس کے بعد جو اگلی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کسی کلائنٹس کا کام کرنا ہے تو اس کو آپ نے ضرور کہنا ہے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیں آپ کو ریویو دیں ریویو کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو لوگ جو نئے آئیں گے ان کا آپ کے ٹرسٹ بلٹ اپ ہوگا اور اگر آپ کلائنٹس کو یہ کہیں کہ وہ آپ کو ریفر بھی کرے تو آپ نے اس کو یہ میسج بھی ضرور کرنا ہے کہ وہ آپ کو ریفر بھی کریں کہ آپ کی سروسز اس کو کیسی لگیں اور وہ آگے لوگوں کو اس کو بتانا چاہے گا اس کے بعد کلائنٹ کو جو ہے وہ اس کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ڈلیور کرنی ہے ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مطلب کیا چیز کہ اس نے جس طرح کام کہا ہے اس سے بہتر کر کے اس کو دینے ایسا نہیں ہے کہ کلائنٹ نے آپ کو پانچ ڈالر پے کی ہے تو آپ اس کو کہیں نہیں پانچ ڈالر والے کو اتنا کیا کر کے دوں تو آپ نے ہر کلائنٹس کو اچھا کام ڈیلیور کرنا ہے اور آن ٹائم ڈیلیور کرنا ہے مطلب آپ نے اگر ان سے تین دن کام کے مانگے ہیں تو آپ کوشش کرنے کہ اس کو دو دن میں یا ڈیڑھ دن میں دے دیں میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں جب بھی کلائنٹس کے کام لیتا ہوں تو میں ان سے چار دن لیتا ہوں تو میں وہ دو دن کے اندر وہ چیز ڈیلیور کر دیتا ہوں موسیقی